نمشکر دوستو آج ہے نو جنوری دوہزار چوبیس اور صبح سب سے پہلے میں اٹھنے کے بعد اپنے شوز کو صاف کرتے ہی جمو کشمیر کے جنگلوں کی اور بھڑ چکا یعنی کہ پروت پیکس علاقوں میں بھڑ چکا جن پہاڑوں میں یعنی کہ نو جنوری کی قریب لگ بھگ نو سے دس فیٹ اور چار سے پانچ فیٹ تک برف پڑی رہتی ہے ابھی آپ جو یہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں ان میں لگا چار سے پانچ فیٹ برف جمع رہتی ہے اس ٹائم پر آج سمیں آپ دیکھ رہے ہیں دوہزار چوبیس میں یہاں پر کسی بھی پراہکار کی آپ کو برف نہیں دیکھنے کو ملے گی ہم آگے کے اور بھڑتے چلے پرکرتی کے سونداری کی طرف اور ساتھ میں ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملے جو فورسٹ رینڈ میں کافی زیادہ خوبصورت آپ سبی کو بتا دیں یہ ایک جنگل میں ٹری ہوتا ہے وہ اس کا فول ہوتا ہے جو کافی زیادہ خوبصورت ہے اس سے آپ اپنے روم میں ڈیکیریشن کیلئے بھی لگا سکتے ہیں ساتھی ہم آگے کے اور بھڑے تو ان پیڑوں کے ساتھ جو لگا ہوا تھا وہ کچھ فیوکیوک کی طرح بھی لگا ہوا تھا اس سے کہتے ہیں کہ کپڑے بھی بنتے ہیں یہ سامنے کے اور آپ جو پہاڑوں میں فاغ دیکھ رہے ہیں نا یہ کوئی فاغ نہیں ہے یہ پہاڑوں میں لگائی ہوئی آگ کا دھوا ہے جو جنگلوں میں آگ لگائی جاتی ہے اس کا دھوا آپ سامنے کے اور دیکھ رہے ہیں جو پورا کپورا آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور یہ شرم سار کر دینے والی ویڈیو ہے جہاں اسی کے بعد ہم آپ کو آگے دکھاتے ہیں ویو جو ہے یہ دیکھیں ابھی میں جنگل کی اور بڑھ رہا ہوں اس جنگل کی بات کر دے ہم آپ سب کو تو کافی ٹائم پہلے یعنی کہ آج سے پانچ سے سال پہلے یہاں پر اکیلہ کوئی اس جنگل میں نہیں جاتا تھا پر بھارت سرکار دوارہ جو فورسٹ گارڈ لگائے گئے ساٹھ ہزار روپے ان کو منتلی پیمٹ بھی دی گئی پر وہ پھر بھی بلیک طریقے سے اس جنگل کی سیل کرتے رہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جنگل کے پیگڑ جو ہے ان پر کس طرح سے کٹ کٹ کر کسی نے اپنے نام بنائے ہوئے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ یہ آپ دیکھ رہے جو جنگل ہے جنگل آپ کے سامنے ہے کتنا مطلب پہلے گھنا ہوا کرتا تھا وہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ بچے کچھے ہی ٹریز دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد مجھے کچھ چھوڑا بہت فیور بھی تھا تو میں یہاں پر بیٹھا پانچ منٹ تو آپ کو بتا دوں کہ اگر ایک فورسٹ گارڈ کو بھارت سرکار دوارہ جمہو کشمیر گورنمنٹ دوارہ جنگل میں جنگل کی پروٹیکشن کے لیے سرکشہ کے لیے لگایا جاتا ہے تو پر ایسی کوئی بھی سرکشہ نہیں کرتا ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں نوکری ہونے کے ساتھ ساتھ بلیک طریقے سے پیڑوں کی سیل بھی کرتے ہیں وہ اور پیڑ دس سے بیس ہزار میں بیج لیتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جنگل کی کٹنگ شروع ہو جاتی ہے جس کے بعد پوری طرح سے جنگل کھالی پڑ جاتے ہیں سامنے کے اور آپ دیکھ رہے ہیں برف باری نہ ہونا یعنی کی گلوبل وارمنگ کا پوری طرح سے یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا اس کے بعد دیکھیں اونچے اونچے پہاڑ جو ہیں کہیں بھی آپ کو برف نہیں دکھائی دے گی اور جنگل بھی پورا کا پورا آپ کو کھالی دکھائی دے گا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جو پیڑ بن رہے ہیں اس کو کہتے ہیں چیڑ کا پیڑ جو پہاڑو میں بنتے ہیں فارسٹ میں اور دیکھیں یہ بنتے ضرور ہیں پر یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ماچس کی تیلی سے کوئی بے وکوف لوگ آگ لگا دیتے ہیں ان پر نہ کوئی کاروائی کی جاتی ہے نہ ہی یہاں پر کسی بھی پرکار کا ایڈمیسٹریشن ان پر کسی بھی طریقے کی کاروائی لیتا ہے اور نہ ہی وہ فارسٹ گارڈز جو ہیں ان پر کوئی کاروائی لیتے ہیں اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جنگل پورا برباد ہو جاتا ہے نیو جنریشن جو نرسری ہوتی ہے وہ کسی بھی پرکار کی نہیں بنتی ہے اور جنگل کی کٹنگ جو ہے وہ پوری طرح سے ہوتے رہتی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو نہ ہی کسی بھی پرکار کی یہاں پر کوئی ریسٹرکشنز ہیں یعنی کہ اپنا باپ کی کھیتی مان کر سبھی یہاں پر کارتے رہتے ہیں یہ سامنے کے اور آپ دیکھ رہے ہیں جو ویو ہے یہ بھی آپ سبھی کافی زیادہ خوبصورت تھا لیکن یہاں پر بھی آپ کو فورسٹ کا علاقہ جو ہے آگے پیچھے آپ کو پورا علاقہ دیکھے گا جس میں آپ کو کٹنگ پڑے ہوئے پیڑ دیکھیں گے جو کٹے ہوئے پیڑ ہیں وہ آپ کو سامنے کے اور ویڈیو میں زور دکھائی دیں گے اور اس کے بعد فورسٹ رینج میں کچھ نئی نرسری جو بنی ہے وہ بھی بہت خوبصورت بن رہی ہے کچھ نئے پیڑ جو بنے ہیں کسی علاقے میں بنے ہیں پر انہیں بھی لوگ ہاں نہیں پہنچا رہے یعنی کہ ان پر بھی آکرمن لگاتار جاری ہے جو چھوٹے چھوٹے پیڑ ہیں ان پر بھی سامنے کے اور آپ کو بتا دے کہ جس طرح سے آپ یہ علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر جو چھوٹے چھوٹے پیڑ بنے ہیں ان کی بھی کٹنگ لگاتار شروع ہے اور انہیں جو کٹ رہا ہے اس پر نہ کوئی کاروائی ہے فورسٹ گارڈ کس بات کی پیسے لیتے ہیں یہ مطلب کوئی بھی پتہ نہیں ہے اور ویڈیو کو ضرور شیئر کر لیجئے گا تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس پہنچ سکے یہ جو جتنے بھی آپ ٹریز دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے پیڑوں کی کٹنگ ابھی میں دکھا رہا ہوں یعنی کہ جو چھوٹے چھوٹے بنتے ہیں نیو نرسری بنتی ہے ان کو کس طرح سے کٹا جا رہا ہے ساتھ یہاں پر بہت ہی زیادہ سلیپ تھا تو میں مطلب کی کافی زیادہ مشکل کرنے کے بعد آپ سبھی کیلئے ویڈیو بنا پائی ہے اور اس کے بعد ہم آگے کیا اور بھرتے چلے آپ دیکھ رہے گی کتنا زیادہ خوبصورت علاقہ یہاں کا پر یہ جو آپ نیو جنریشن کی نرسری دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت ضرور لگ رہی ہے پر بچ کے ہے یہ بھی پر ایک طرف آپ دیکھیں گے پورا کا پورا آپ کو فارسٹ رینج خالی دکھائی دیگا میں نے ویدن کرتا ہوں جمہو کشمیر پچھاسن سے یا پھر انڈیا گورنمنٹ سے کہ اگر آپ کو فارسٹ گارڈ لگاتے ہیں اس کو ساٹھ سے ستر ہزار پئی پیمنٹ دیتے ہیں تو پھر بھی اگر اس قدر جنگلوں کی قدر ہے تو انہیں کس بات کا سٹھ سے ستر ہزار پئی پیمنٹ مل رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر ایک پیڑ کو یہاں پر چوٹ پہنچائی ہوئی ہے یہاں پر آپ کو فورا کا پورا دکھائی دے گا موسم کہ کس طرح کا ایک سائیڈ آپ کو جنگلوں میں آگ کا فاغ دیکھے گا پہاڑوں میں اس طرح کی فاغ نہیں بیٹھتی ہے کیونکہ یہاں پر ہوایاں جو ہوتی ہیں وہ فاغ کو بیٹھنے نہیں دیتی اس کے بعد یہ دیکھیں جنگل کا جو نقصان ہوا ہے آگ لگنے کے بعد کچھ نیو جنریشن کے پیڑ بن رہے تھے انہیں بھی سکھا دیا گیا ہے اب کیا ہی بتائیں ہم آپ کو کہ یہ کس طرح کی بے قدری ہے کس طرح کے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور یہ دیکھئے ہم جنگل سے گزر رہے تھے تو ہم نے سوچا کیوں نہ آج ایک پرکرتی کے لیے ویڈیو بنا کر تیار کر دیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ پورا کا پورا فارسٹ رین جو ہے اب یہاں پر جو لگ بگ تیس سے چالیس ٹری تھے اس سے بھی زیادہ ہی تھے جو فارسٹ تھکے تھے وہ کسی نے آگ لگا کر پورے کے پورے برباد کر دی یہ دیکھئے کتنے بڑے بڑے پیڑ تھے جنہیں برباد کر دیا گیا یعنی کہ آپ ان کی جوانی بلکل برباد ہو گئی یہ ایسا پیڑ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے کٹنگ کرتے ہیں یہ پھر بھی نہیں بنتا ہے اگر آپ کہیں اس کے نیچے آگ جلاتے ہیں تو یہ پھر بھی برباد ہو جاتا ہے یہ دیکھئے پورے کے پورے سوک شکے ہیں اور یہاں پر آپ کو کٹنگ بھی کی ہوئی ہوگی اس کی ملے گی اور ساتھ میں دیکھی کہ دیان سے دیکھی کہ کس طرح کا دروے بار کیا جاتا ہے جنگلوں میں پیڑوں کے ساتھ پر گورنمنٹ جو ہے کسی بھی پرکار کی یہاں پر لوگوں پر کچھ بھی نہیں اٹھاتی یہ نہیں کہ سب سے بڑی بات ہے گداری کی کہ یہاں کے فارس رینج کی جو گارڈ سے انہوں نے پورا کا پورا جنگل برباد کر دیئے دیکھئے سوکھا ہوا پیڑ اور یہ کنی ہارا بارا بچا ہے بیچ میں اور اس کی اور دیکھی کس طرح سے جھل رہا ہے ہوا سے سامنے کی اور پوری طرح سے لگ رہا ہے کہ یہ دیکھئے اس میں سانس ہیں اور یہ کس طرح سے اپنی پرکاریتی کا سندر یا نظارہ دکھائے رہا ہے اور اس کے بعد آپ کو دیکھاتے ہیں یہ دیکھی کس طرح سے اس کو کٹ دیا تو ملتے آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکا